بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ لیسن نمبر تھری پی نمبر الیون سے یہ اس کے الفاظ مانی آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ فرست میں آخر پہ جو دیئے گئے وہاں سے آپ نے یاد بھی کرنے اور لکھنے بھی ہیں آج ہم اس لیسن کا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اس کا خلاصہ کریں گے اور اس کا حافلہ ساج کریں گے انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے اسے دوسروں کے کام آنا چاہیے یہی زندگی کا اصل مزہ ہے خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی ضروریت کا خیار رکھے یہ فعل اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے مسلمانوں کی تاریخ حسن سلوک کی مثالوں سے بری بری ہے مدینہ منورہ میں شدید کہہ تھا اسی دوران میں ایک ہزار گلے سے بری اوند مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے یہ گلہ حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منگوایا تھا گلے کے تاجر گلے کی دوگنی قیمت دینے پر امادہ ہو گئے مگر حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو اس گلے کا دس گناہ منافع مل رہا ہے تاجر حیران تھے کہ اتنا منافع کون دے سکتا ہے جب غلہ آ گیا تو حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام غلہ غریبوں میں بانٹ دیا کہ اس کا عجر مجھے اللہ تعالی سے دس گناہ ملے گا عزیز طلبہ یہ خلاصہ آدھا خلاصہ جو ہے ہاف خلاصہ یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے اور یہ جب میں یہ امیج آپ کو سیند کروں گا تو اس میں یہ بولڈ کیا ہوا ہے حصہ جتنا میں نے یہ بھی ریڈ بھی کیا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور اپنی ارکاپیس پر لکھنا بھی ہے اس کو زوم کر کے لکھیں دیکھیں گے تو بہتر آپ کو دکھائی دے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ